اسلام علیکم ناظرین آپ نے ریال آن لینڈ آرننگ سیکھنی ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ اسی چینل سے یہ ملے گی ایک چیز آپ نے مائن میں رکھنی ہے کبھی بھی آپ نے انویسمنٹ کے ساتھ پیسہ کمانے کی طرف نہیں جانا جب بھی آپ نے کمائی کرنی ہے تو آپ نے اپنی سکلز اور نالج کی بیس پہ آگے بڑھنا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو چیز میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ آسان نہیں بہت زیادہ آسان ہے اور اس میں آپ جسٹ اے آئی کی سپورٹ کے ساتھ اپنی انکم کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اور یاد رہے یورپ ہم سے بہت آگے چل رہا ہے اور آج یہ چیز یورپ کے اندر چھا رہی ہے نو ڈاؤٹ نیئر فیوچر میں یہ یہاں پہ بھی راج کرے گی لیکن ہم جو ارننگ سیکھنے جا رہے ہیں وہ یورپ سے کمائیں گے اور اپنے ملک میں لائیں گے چنابے والا یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے جیزازلے اگر آپ اس کا انٹرفیس دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ مختلف قسم کی پاڈکٹس نظر آ رہی ہے لیکن ہم یہاں پہ کوئی پاڈکٹس سیل نہیں کریں گے بلکہ ہم اس پاڈکٹس کا ڈیزائن سیل کریں گے اور اسی سے ہی اپنی ارننگ بنائیں گے اب آپ کے مائنڈ میں ایک قویشن آ رہا ہوگا کہ آپ کو تو گرافک ڈیزائننگ آتی رہی ہے آپ کو تو ایسا کوئی کام کرنا آتا نہیں ہے جس میں آپ کوئی ڈیزائن بنا سکے وہ بھی اپنے کلائنٹ کے لیے تو جنابے والا آپ کو کوئی ڈیزائن نہیں بنانا جسٹ آپ کو پرومپٹ دینا ہے اپنے ایک اے آئی ٹول کو جو کہ بلکل فری میں آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے بدلے آپ اپنی انکم کو جنریٹ کریں گے آپ نے جسٹ اپنا برین یوز کرنا ہے جو آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں سکھا دوں گا اگر آپ کر جاتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کسی لیول پہ پہنچ بھی جائیں گے سب سے پہلے اگر آپ یہاں ٹاپ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو دو اپشن مل رہے ہیں سیل آن زازلے یا سائن ان کا اپشن تو آپ نے سیل آن زازلے کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں تھوڑا سا نیچے بڑھئے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو می کا منی لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو ایک بٹن دیکھ رہا ہے سیل آن زازلے کا آپ سر جیسے ہی اس کو دبائیں گے اب یہاں پہ آپ کو ملٹیپل آپشن مل رہے ہیں جی اس میں لاغن کرنے کے لیے میں یہاں جسٹ گوگل کے ساتھ اس کو کانٹینیو کر دیتا ہوں یعنی جی میل کے ساتھ لاغن ہو بھی چکا ہوا ہے اب اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں آپ نے اپنے جی میل کو اوپن کرنا ہے آپ کے پاس ایک ویریفکیشن ای میل آئے گا زازلے کی طرف سے آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے تب جا کے آپ آگے پروسیڈ کر پائیں گے سمپلی ویلیڈیٹ ای میل اڈریس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں زازلے میں آپ کے پاس پرامٹ آ جائے گا کہ آپ کا ای میل آپ ویریفائی ہو چکا ہے اب بسیکلی یہاں پہ ہم پرنٹ اول ڈیمانڈ والا کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں جی آپ اپنا سٹور کا نیم مینشن کریں تو میں یہاں پہ لگاتا ہوں جناب بھٹی سٹور آپ کو یہاں پہ سپیس نہیں دینی اور نام کی ویلیبیلٹی آپ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ کیپچا کو فیل کریں آپ ناٹا ریبورٹ اور دن کریئیٹ سٹور کے آپشن کے اوپر دبا دیں یہ نے جناب کتنا سا کام تھا ہمارا سٹور بھی بن چکا اب ہم سیل انڈ ڈیمانڈ کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں بس تھوڑی سی یہ سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے گا یہاں پہ آپ کو اپنے سٹور کے لیے کوئی ایک ٹیگ لائن دینی ہے جیسے سلوگن ہوتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یو نیٹ وی سیل ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ اپنے اکارڈنگ لی اچھی سی کوئی لائن جو ہے وہ بنا لیجئے گا ادھر آپ کو اپنے بارے میں لکھنا ہے اگر تو آپ خود سے لکھ پائیں تو بہت بہتر نہیں لکھ پائیں تو جیٹ جی پی ڈی سے آپ لکھوالی جئے گا یہاں پہ آپ کو اپنے سٹور کا ایک بینر لگانا ہے تو بینر کیسے بنانا ہے گرافنگ ڈیزائنگ کا پورا کورس میرے چینل پہ پڑا ہوا ہے بلکل فری میں آپ اگر یہ پیڈ کورس لینا بھی چاہ رہے ہیں تو بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ یہ بینر کینوا سے بھی بنوا سکتے ہیں جسٹ ایڈ ایمیج پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی فائل کو آپ نے چوز کر لینا ہے یہ ایک سمپل سا بینر تھا جس کو میں نے یہاں پہ لگا دیا آپ اپنے اکورڈنگلی اپنے کٹگری کے اکورڈنگلی کوئی سا بھی بینر جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں یا کوئی ڈی پی والی جیسے پکچر ہوتی ہے آپ اس طرح کی کار سے بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس بینر کو کراپ کر کے مینج کر لیجئے اور اوکے کا بٹن دبا دیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی زازلے کے اوپر یہ بقیدہ لائیو ہو چکا ہے ادھر یہاں پہ آپ کو اپنا کوئی یورین لگا رہا ہے یعنی کسی بھی سوشل میڈیا کا آپ اکورڈ لگا سکتے ہیں ویب سائیڈ یا بلاغ ہے تو آپ اس کو پوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹیکز لگانے ہیں مختلف ٹیکز آپ اپنی کٹگری کے اکورڈنگلی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپنے سیٹی پروینس اور کنٹری کو چوز کرنا ہے اس کے اکورڈنگلی آپ چوز کر لیجئے گا آپ جس بھی جگہ پہ رہتے ہیں میرا تعلق پیارے پاکستان سے ہے تو میں نے یہاں پہ پاکستان کو چوز کر لیا سبمیٹ کے بٹن پہ دبا دیجئے اب اس کے بعد آپ کے پاس اپشن آرہا ہے جی سٹارٹ ڈیزائنگ پارڈکٹ کا آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو بائیس اب یہاں پہ آپ کے پاس مختلف قسم کی پارڈکٹ ساری ہیں جن کے اوپر آپ اپنے ڈیزائن پیسٹ کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر رکھیں گے اور اس کے بدلے آپ اپنی انکم کو جنریٹ کریں گے آپ ان میں سے کوئی بھی سمپل سی پارڈکٹ لے سکتے ہیں کامپلیکس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کی پارڈکٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے فولی اور اس کے کورڈنگلی آپ یہاں پہ اپنی انکم کو جنریٹ کریں گے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس مگ کی جو پرائس آرہی ہے وہ چودہ اشاریہ پچانویں یعنی تقریباً پندرہ ڈالر آرہی ہے یہ پارڈکٹ جو آرہی ہے یہ جنابے والا پندرہ ڈالر میں ہے تو آپ کو یہاں پہ پارڈکٹ پرچیز نہیں کرنا آپ کو کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی جس آپ نے اپنا ڈیزائن یہاں پہ رکھنا ہے لوگ یہاں سے آ کے آپ کے ڈیزائن کو خریدیں گے اور یہ زازلے خود ان کے گھر میں ڈیلیوری دے گا پارڈکٹ کی اور آپ کو آپ کا جو ڈیزائنی کا کمیشن ہوگا وہ مل جائے گا اس کانسپٹ کو پرنٹ اور ڈیمانڈ کہتے ہیں اور آج کل بارکیٹ کے اندر لوگ جا کے بنی بنائی چیزیں نہیں خریدتے بلکہ اپنی مرضی کے کارڈنگلی پارڈکٹ کو چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد کمپنیز ان کے ڈیمانڈ کے مطابق پارڈکٹ کو بنا کے ان کے گھروں میں ڈیلیور کرتی ہیں یہ کانسپٹ یورپ میں چل رہے ہیں اور نو ڈاؤڈ جیسے ہم یورپ کو کاپی کر رہے ہیں بڑی جلدی یہ یہاں پہ بھی آ جائے گا اور آپ کا ابھی کام یورپ میں چلے گا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا لیکٹ پوز میں اس پارڈکٹ کو کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس مختلف کٹیگریز ہیں کہ آپ ان میں سے کس چیز کو جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر آپ ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی چوائس آپ کی اپنی ہے اگزامپل کے طور پہ اگر میں ایک مک کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے ڈیزائن بنانا ہے لیکن بھائی صاحب میرے پاس ڈیزائننگ کی سکل نہیں ہے تو اس کے باوجود میں آپ کو یہاں پہ ڈیزائن بنانا بھی سکھا رہا ہوں آپ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا مک جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنی ڈیزائننگ کے لیے تو مجھے جو مناسب لگ رہا ہے مجھے یہ والا مک جو ہے وہ مناسب لگ رہا ہے اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اب ایک چیز آپ نے مائڈ میں رکھنی ہے یہاں پہ آپ کو بیس پاڈکٹ کی جو پرائس ہے وہ بھی مل جائے گی اور باقی اس کی جو مارجنز وغیرہ ہوں گے آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گے کلرز وغیرہ بھی نظر آ جائیں گے ان سب کو ہم ڈیکور کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک ڈیزائن کو چوز کرنا پڑے گا اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم ڈیزائن کا بندوبست کر لیتے ہیں جناب آپ نے آئی ڈیو گرام کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ ٹی شٹ ڈیزائن اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف ڈیزائن آ جائیں گے تو یہاں پہ میں اس کو کمار دیتا ہوں مارگ ڈیزائنز اس کے بعد آپ انٹر کرتے ہیں تو یہ چار ریزرٹ آپ کو دے گا بلکل فری میں آئی ڈیو گرام سمپلی آپ نے سرچ کر لینا ہے گوگل میں آپ کو مل جائے گا اور دو سٹیپ کے اندر آپ اس کو لاغ ان بھی کر پائیں گے کوئی ڈیفکلٹ ٹول نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ لیں جی اس نے آپ کے سامنے مارگ کے ڈیزائن جوہو بنا دیئے ہیں لیکن یہاں پہ اس پرامٹ کے اندر دیکھ رہا اس نے پورا مارگ آپ کو ڈیزائن کر کے دے دیا ہے بٹ میں اسے کہتا ہوں مارگ ڈیزائن فار پرنٹ آن ڈیمانڈ سیل تو یہ پرامٹ دینے کے بعد میں انٹر کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں جی اب یہ کیا ریزرٹ پروائیڈ کرتا ہے یہاں پہ میں نے مختلف قسم کی پکچرز کو ٹرائی کیا ہے اور یہ ایک پکچر مجھے بڑی مناسب لگی ہے تھری ڈاٹس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور سر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ پکچر ہمارے پاس گیلری میں آ چکی ہے اب ہم اپنی زازلے ویب سائٹ کے اوپر اس کو پیسٹ کرتے ہیں مک کے اوپر ادھر جنب آپ کے پاس آ رہا ہے کسٹمائز دس ڈیزائن آپ جیسے ہی یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ والا ٹیپ آپ کے سامنے اوپر ہو جاتا ہے یہاں آپ اپلوڈ ایمج کے آپشن میں جائیں گے اور یہاں سے اپنی پاڈکٹ کو یعنی اپنی ایمج کو آپ چوز کر لیں گے یہ ایمج آپ کے سامنے آ چکا ہے اور آپ اس کو پروپرلی دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کپ کے اوپر کس طرح سے دکھ رہا ہے آپ اس کی اڈجسمنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ سائیڈ پہ آپ کو اس کا پریویو بھی دکھ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ کیسے دکھ رہا ہے وہ آپ کو پروپرلی یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے اب میں نے اس کو ڈوپلیکیٹ کیا ہے اور دو جگہ پہ اس کو پیسٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ دونوں سائیڈ سے بہت خوبصورت جو ہے وہ دکھائی دے اور یہ میں نے اس کی پیسٹنگ کر لی ہے اب صرف اس میں اتنے نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پکچر لگا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ مختلف قسم کی رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹینگ لائن بھی لگا سکتے ہیں آپ گریڈ کے ساتھ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آیا پکچر آپ کی ٹیڑی تو نہیں ہے اگر آپ کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے جسٹ ڈن کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پرڈکٹ اس طریقے کار سے دکھ رہی ہے پسند آئے تو ویل نہ پسند آئے تو دوبارہ سے چینج کر لیجئے گا کوئی پیسہ نہیں لگنے والا صرف دماغ آپ نے استعمال کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آرہا ہے جی سیلٹ کا آپ اس کو جیسے ہی دبائیں گے یہ والا پیج آپ کے سامنے کو اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جناب میں کافی مگ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹی کپ لگانا چاہ رہے ہیں کافی مگ لگانا چاہ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ لگا لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیچے کس کٹیگری کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے تو میں اس کو گفٹ وغیرہ کی کٹیگری کے اندر لگاتا ہوں کیونکہ یہ لوگ نارملی گفٹ دیا کرتے ہیں ایک آدھ کپ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن پروائیڈ کرنی ہے This is very beautiful کافی مگ ٹھیک ہے جی آپ اس طرح سے ایک دو لائنیں لکھ لیں خود لکھ لیں تو بیٹر نہیں تو چیٹ جی پی ٹی کی بھی آپ سپورٹ لے سکتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ اس کی کٹیگری کے اندر ایوینٹ اینٹ اوکیئنز جو ہے ان کو بھی چوز کرنا ہے کہ یہ کافی مگ جو ہے وہ کس موقع کے لیے بیٹر ہوتا ہے تو اس میں میں اوکیئنز کا آپشن جو ہے وہ چوز کرتا ہوں اب جیسے میں اس میں اوکیئنز چوز کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ مختلف اوکیئنز جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں تو میں اس کو برڈیز کے لیے سپیسیفائی کر دیتا ہوں اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کے لیے ہے تو بیسٹ فرینڈ کے لیے ریلیٹیوز کے لیے یا پھر بائیئر آپ اس کو منچن کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کی ساری کی ساری سیٹنگ یہاں پہ اوپن ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیسے یہ مارج ہوتی ہے جو بھی پارڈکٹ آپ لگا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ریسیپینٹ کا اوپشن ہے آپ اس کو چوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سٹور کٹیگری جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں نیچے نیو پارڈکٹس لکھا ہوا ہے تو نیو پارڈکٹس کے اوپر لوگ لازمی جایا کرتے ہیں اس کو دیکھا کرتے ہیں تو آئی سجیسٹ کہ یہ ایسی رہنے دیجئے گا اور یہاں پہ کولیکشنز کا اوپشن ہے اوپشنل ہے اس کو چھوڑ دیجئے تو یہاں پہ آپ نے ٹیگ لگانے ہیں مگ کا میرے پاس ٹیگ ہے یہ لگا لیتا ہوں کافی مگ لگا لیتا ہوں جناب ٹی مگ لگا لیتا ہوں اور آپ اپنی پارڈکٹ کے اکارڈنگلی اس کو منشن کر لیجئے گا پانچ سو ورڈز تک آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس اڈیشنل انفارمیشن ہے اس میں آپ اپنی پارڈکٹ کے لیے جی جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے ادروائز آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن بھی ہو جائے گا یہاں پہ آپ اپنی پارڈکٹ کو پروپر نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کٹیگری کے اندر فال کر رہی ہے اب میرے پاس جو پارڈکٹ ہے وہ جی کٹیگری کے اندر فال کر رہی ہے اس کو پپلک میں نے کرنا ہے ییس اور اس کے بعد چوکس کرنا ہے ییس اس کا بٹن جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے اس کے بعد روائلٹی آپ نے کتنی لینی ہے یعنی آپ نے اس کے کتنے پیسے چارج کرنے وہ آپ کو یہاں پہ بتانا پڑے گا میں یہاں پہ روائلٹی پرسنٹی جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار ہشاریہ اسی ڈالر جو ہے وہ مجھے پر پرڈکٹ کے ملے گے یعنی تقریباً پائی ڈالر ہے اگر پلیٹ فارم یہاں سے اپنا کمیشن لیتا بھی ہے تو اس کے بعد بھی مجھے جو ہے وہ ایک اچھا ہینڈسام اماؤڈ یعنی چار ڈالر پر پرڈکٹ کے حساب سے مل جائیں گے اگر ایک دن کے اندر پانچ یہ کپ سیل ہو جاتے ہیں پانچ مک سیل ہو جاتے ہیں تو بیس ڈالر میں آرام سے بنا سکتا ہوں سمجھ گیا نا بات کو تو اتنا سا کام تھا اس کے بعد یہاں پہ ٹامزن کنڈیشن کو اپن کریں سمجھیں ریڈ اوٹ کریں دن اس کو ٹک کریں اور اس کے بعد پوسٹ اٹ کے آپشن کے اوپر دبا دیں اب یہاں پہ ایک پرونٹ آپ کے سامنے آیا ہے کہ چوبیس گھنٹے لگیں گے آپ کی پرڈکٹ ہی لسٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ سرچ میں آنا شروع ہو جائے گی یعنی آپ کی سٹور کے اوپر آپ کی اس ویب سائٹ کے اوپر زازلے کے اوپر جو لوگ آئیں گے وہ اس پرڈکٹ کو پروپرلی دیکھ پائیں گے اب آپ کو یہاں ڈی پی کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں مائے اکاؤنٹ کے اوپشن کے اوپر آپ جیسے ہی جاتے ہیں ادھر آپ کو پیمنٹ میتھڈ مل رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو پیسے کیسے ملیں گے اس کو میں جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو جنابے والا یہاں آپ کے سامنے پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اب ان پیمنٹ میتھڈ کے اندر آپ کے پاس پیپال ہے اور چیک کا اوپشن جو ہے وہ موجود ہے بٹ اگر آپ یہاں پہ اپنی ارننگ سمری کے اندر جائیں تو ادھر آپ کو تمام تر ڈیٹیل شو ہو جائیں گے جو کہ آپ نے ارننگ کیا ہوگا اور آپ کو یہاں پہ ویزا کارڈ کا ماسٹر کارڈ کا پیپال کا اوپشن بھی ملتا ہے یعنی آپ کے پاس اگر پیپال اویلیبل ہے تو ویل نہیں ہے تو آپ ویزا کارڈ کے طرح بھی آپ اپنی ارننگ کو رسیب کر پائیں گے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو کور کر دی ہیں میبھی کہ کوئی دو ایک چیزیں رہگی ہوں آپ کو اگر لگے کہ آپ کو یہ چیز بھی پوچھنی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یوٹیوب کومنٹ میں ہم سے پوچھ لیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو گائیڈ کریں اور اگر اس کے اوپر ایک ڈیٹیکیٹڈ ویڈیو کی مزید بھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ کومنٹ کر دیجئے گا وہ بھی بنا دوں گا آپ سر کوئی بھی کام شروع کر لیں اس کو نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا ہے اپنے دیر سرہ خیال لکھئے گا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیاب کریں آج کی ویڈیو میں ترہی ملتے ہیں اور دبردست ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ